بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں و آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک لائف سیشن میں جیر محمد عزیز صاحب سے ایک بائینی سوال پوچھا جیر صاحب امریکہ کے اندر ایک رافزی ہے یعنی کہ حسن اللہ یاری کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ سیدہ عبقر صدیق اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا اسلام ہی ثابت نہیں یعنی کہ وہ مسلمائی نہیں ہیں اور حضرت عمر تو نیپا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مرانی کرتے تھے اور سیدہ عبقر صدیق نے تو سیدہ فاطمہ کا حق کھایا ہوا ہے یہ میں خود ان کا نام احترام سے لے رہا ہوں ورنہ وہ تو بڑی بکواس کرتا ہے اس والے سے حسن اللہ یاری کی بات میں کر رہا ہوں تو یہ سارے معاملے چل لیں ہیں تو آپ اس کے اوپر ویڈیو کیوں ریکار نہیں کرواتے تو اس کے اوپر جاؤ انجیز صاحب نے بڑا ہی زبردست قسم کا جواب دی ہے تو چلنے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں یہ کتے جو اتنے ارسے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت عبو بکر عمر کے پر بھوگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھایا ہے میں رہا ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک ارامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھایا ہے عبو بکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر عزت عبو بکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک ارامی چھوڑو ان چندوں کو حلال کرو جواب ریکارڈ کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف نہیں کرواتے ہیں نیچٹ علی بھئی ہمارے ساتھ زشان بھئی ہیں اسلام علیکم زشان بھئی کہاں سے آپ سوال کریں لائو ہیں والیکم اسلام علی بھئی کیا حال ہے آپ کے جی اسلام علیکم زشان بھئی کہاں سے ہیں جی میں شارجہ سے ہوں پیچھے پاکستان میں شیخپورے سے جی جی اپنا سوال کریں حالی بھئی میرا سوال تھا آپ سے جو ایک وہ ہے امریکہ میں رافضی ہے تو وہ نا وہ حضرت ابو بکر اور عمر پر نا یعنی گستاکی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں اور ساتھ میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر جو ان سے ہیں وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان سے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے اس کے مطابق وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی ون ون فور اور اس کے بعد وہ جو دوسری ابو بکر کے بارے میں وہ بولتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے اور ان کی جائداد ہے وہ انہوں نے قبض کر لی تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا میرا اس میں موقف یہ تھا آپ سے کہ آپ اس پر ایک ویڈیو کیونی ریکارڈ کرواتے ہیں آپ تو کس میں کیا مرے ویڈیو ریکارڈ کی کرائی بھی بھائی میں نے دیکھ لی بھائی ویڈیوز ریکارڈ ہم نے پرنسپل کرنے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہزار بندے اگر گالی دیتا ہے تو میں نے ایک ہزار بندے کا نام لینا ہے کہ جی فلان شخص نے جو گالی دی تھی تو وہ حرام ہے فلان شخص نے جو گالی دی وہ حرام ہے میں نے تو بتانا ہے گالی حرام ہے یہ آپ نے جو دونوں ایشو بتائے ہیں نا حضرت عمر کے حوالے سے حدیثِ قرطاس جو بخاری مسلم میں آئی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آج کی نہیں ریکارڈ دس سال پہلے کی ہے دوہزار تیرہ کی تین گھنٹے کی وسیع رسول کون ہے حدیثِ قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بھی اب قیامت تک ایک کروڑ بندہ بھی بھوکے گا نا حضرت عمر پہ تو میں نے ایک کروڑ بندوں کے نام لے کے تو نہیں ویڈیو ریکارڈ کرانی ویڈیو تو میں نے اس ٹاپک پہ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ ریکارڈ ہے کسی طریقے سے سیدنا مبکر کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ حق غصب کر لیا تھا یہ جاگیر فدق والا ایشو ہے تو آپ فدق لکھیں انجینئر مدلی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی اب ایک کروڑ بندہ بھی اگر حضرت عمر بکر پہ اس حوالے سے بھوکے گا تو میں نے اس کروڑ بندے کا نام لے کے تو ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی نماز کے پریکٹیکل کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی آپ کو یہ کہہ لی مسئلہ سیونٹی بھی تو جب جتنی بار کوئی بندہ اس موضوع پہ بھوکتا ہے نا تو اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ ایک دفعہ کروا چکا کوئی نیا ٹاپک آئے نا کوئی ایسا ٹاپک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تو وہ بات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹاپک بائز تو میں نے جنرل تو ویڈیو ریکارڈ کروا دی نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ میں چند ایک موضوعات کے اوپر جان بوچ کے بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا ٹھیک ہے چند ایک موضوعات کے اوپر میں کبھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا کیونکہ جب میں ان ویڈیوز کو ریکارڈ کروا ہوں گا نا تو میں جس کے خلاف وہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں گا نا اس کی چند باتوں کو انڈورس کروں گا کہ وہ اتنی بات تو درست کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ جو ہمارے سنیوں میں گھسے ہوئے باولے کتے ہیں نا ناس بھی وہ میرا وہ جملہ اٹھائیں گے وہ بندہ تو وہاں امریکہ میں یا یورم میں ہی بیٹھا ہوگا وہ کتے میرے اوپر بھونگنے کے لیے میرے اوپر ایف آئی آس کٹوانے کے لیے یہاں پہ شیر ہو جائیں گے حالانکہ میں نے تو پورا مقدمہ بیان کیا ہوگا تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان پرنسپل چیزوں کو بیان کروں اور جو باریکی ہیں ان کو جانبوچ کے چھوڑ دو اور آخری بات یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونگتے ہیں یہاں پہ بریلویوں میں دیوبندیوں میں اہلہ دیس میں گسے ہوئے اہلہ بیعت کے دشمن ناس بھی یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھایا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک رامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھایا ہے ابوبکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک رامی چھوڑو ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرواتے اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں جب وہ ان باتوں کو صحیح مان لیں گے نا تو پھر ہمارے سٹوڈنٹوں کو کہیں گے کہ انجینئر صاحب بھی جب یہ باتیں کرتے تھے تم تو کہتے تھے انجینئر صاحب گستاگر صاحب ہے اب تم نے خود مان لیا کہ یہ بات تو ہے تو یہ پیچھے ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں کسی کا نام لے کے اس اعتبار سے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ وہ لوگ پھر بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں لیکن چونکہ دو ٹاپک جو آپ نے بڑے اٹھائے تھے نا الحمدللہ ان کے پر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں فاطمہ کا قاتل کون یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں اس میں میں نے جاگیر فدق کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور دوسرا حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جو آپ بخاری کی حدیث کہہ رہے تھے کہ کاغذ کلم نبیل اسلام نے مانگا تھا اس کی اوپر تین گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے تو میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا باقی جو چھوٹی چھوٹی باریکی ہیں آئے دن وہ غالی رافضی اٹھاتا رہتا ہے نا ان باتوں کے جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ ان میں سے کئی چیزیں مجھے ماننا پڑیں گی جو میں میں تو مانتا ہوں لیکن جب میں کیمرے میں آکے ان کو بیان کروں گا تو یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں نا یہ وہ میری آدھی بات اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اس نے گستاکی کرتی وہ یہ دیکھیں گے نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں یہاں پہ لوگوں نے میری آدھی آدھی باتوں سے کیا کیرزنڈ نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ مشورہ ان کو دیا جائے کہ اس طرح کی باریکیوں کے جواب یہ آکے تھے کیونکہ چندے تو انہوں نے کھایا نا سنیت کے نام کے اوپر میں نے تو نہیں کوئی چندہ کھایا اور پھر یہ ٹھیکے دار بھی اپنے آپ کو سنیت کا سمجھتے ہیں تو کس دن ہی انہوں نے کام آنا ہے نمک ارامی کرنی ہے پوری زندگی نمک تو حضرت ابوبکر عمر کے نام کا کھایا ہے انہوں نے رضی اللہ عنہما اور نمک الالی شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ نکلے نا بائر کدھر مار گئے ہیں سارے مفتی جو آپ دے نا ٹھیک ہو گیا دونوں سوال ہو گئے آپ کے ایک ہوئے ہیں میرا بھی ایک سوال ہوئے ہیں بس آپ کی اس سے ٹاپک سے مطلق کوئی سوال نہیں کرنا کوئی اور سوال کریں میرا یہ ذاتی سوال ہوگا یہ میں نے ہو گیا سوال میرا ہو گیا یہاں پر جیند صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جتنا کچھ جنگ جمل صفیر نہروان کے اوپر ہے حدیثہ کرتاس کے اوپر ہے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اسے جاگیرے فدق کے اوپر ریکوڑ کروانا تھا وہ کروا دیا ہے ہر چیز ڈیٹیل سے جاؤ اس سوال سے بتا دیئے اس کے ساتھ جیند صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے کہ یار میں کوئی بات اس سوال سے کرتا ہوں تو یہ لوگ میرے اوپر گسائی کا فتوہ لگائیتے ہیں آپ کو بتائیں جیند صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں مولا علی کے ساتھ ہوں اگر میں اس طور میں ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے اتنا بڑا جہو جیند صاحب اللہ پروپاگنڈا کیا وہابیوں نے بھی پورا پرچے کٹوا دی ہر چی کٹوا دی حالانکہ میں نے کوئی بھی جاؤ اس سوال سے چندے نہیں کھائے ہوئے تو اب ان کی ذمہ داری ہے جو خود کو جاؤ صاحبہ اکرام کے دفاع کا چیمپئنس سمجھتا ہے کہ ہم جاؤ بہت پر چیمپئنس ہم صاحبہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو اس سوال سے میدار میں آن چاہیے اور ہر باری کی جواب دینا چاہیے لیکن یہ اس کو جواب نہیں دیتے ہیں آپ دیکھیں اور دونوں وہابیوں کی منافقت ہے وہابی لاما شاملہ عزیز صاحبہ وہابی ابتساملہ عزیز صاحب انجینس صاحب کے علاوہ بار بات کلاعشی ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی جواب ریکارڈ نہیں کروارے ہیں لہٰذا ان کو بھی اس سوال سے اپنے چندے حلال کرنے چاہیے لیکن اس سوال سے میں آپ کو دعا دوں یہ اپنے چندے حلال نہیں کرنے والے باقی صدی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتنی بڑی میرے باریوں اور بہنوں آپ کو پتا ہے قربانی دیئے اسلام کے لئے ہر عواض سے نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عواض کے اوپر لبیقہ کھا ہے مجھے زیادہ اسپلین کرنی زودہ نہیں آپ کو پتا ہی ہوگا ان کی شان کیا ہے بس ایسے لوگوں کے لئے ہم دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکہ ان کو اس محالے میں ہدایت دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ